بسم اللہ الرحمن الرحیم مسابقت آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ سبق نمبر دس رہے گا مسابقہ مسابقہ مطلب آپس میں دوڑ کرنا سابقہ یسابقو مسابقتن باب مفال سے ہے مطلب آپس میں دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کانت امسی مسابقت فی الجری فی مدرستی کانت تھا مسابقتن ایک مسابقہ ایک مقابلہ کس چیز کا مقابلہ فی الجری دوڑنے کا فی کا ترجمہ کریں گے ہم سابقہ جب بھی آئے گا تو فی کے ساتھ آئے گا جس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہو تو فی لائیں گے فی الجری دوڑنے کا مقابلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کل ایک دوڑنے کا مقابلہ تھا ایک ریس تھی اب آپ یہاں پر ریس بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مصابقتن فیل جاری مطلب ریس تھی دیکھیں امسی جب بھی بغیر الف لام کی آئے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یسٹرڈے کل جو گزشتہ کل گیا ہے امسی اگر الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے بالامس تو اس کا ترجمہ بھی کل ہی ہوگا لیکن وہ کل پرسوالی بھی ہو سکتی تھی یا تین دن پہلے کی بھی بات ہو سکتی تھی جیسے کہتے ہیں کہ کل تک تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا آج تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا ہمارے طرف دیکھنا ہی بند کر دیا تو کل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کل ہی تمہارے ساتھ تھا تو کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے تو امسی جب بغیر الف لام کی آئے گا تو یسٹرڈے کے معنی میں اور اگر الف لام کے ساتھ آئے گا تو وہ زمانے ماضی میں چلا جاتا ہے تو کل دوڑ کا مقابلہ تھا فی مدرستی میرے مدرسے میں اولا اختار معلم الریاضہ سب سے پہلے اختار چنا معلم الریاضہ جو ایکسرسائز کے جو معلم تھے ٹرینر جو تھے گویا انہوں نے چنا 24 طالبا 24 طالب علموں کو پہلے اختار اختار اختیارا اختیار کرنا چننا باب افتعال سے معلم الریاضہ مضافلے کی ترقیبیں معلم سکھانے والا الریاضہ ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز سکھانے والا ٹرینر ہویا ٹرینر نے چنا 24 طالبا 24 طلبہ کو من جمع السفوف تمام درجوں سے 24 طلبہ اکھٹے کیے دیکھیں 24 طالبا 24 طلبہ یہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ ہم عربی گرامر کی ویڈیوز میں سکھائیں گے ہماری عربی گرامر کی ویڈیوز انشاءاللہ کافی آگے تک جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ ان کو بھی دیکھتے رہیے گا 24 طالب علموں کو چنا تمام درجوں سے ہم اقران و اکفاؤن وہ سب کے سب جو 24 طلبہ تھے وہ سب کے سب کیا تھے اقران وہ سب کیا تھے ہم جولی تھے و اکفاؤ اور ہم عمر تھے یعنی ایک ہی ایج کے تھے سب کوئی جو ہے بڑا چھوٹا نہیں تھا یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہے الاقران جمع القرن یعنی یہ قرن کی جماعی یہ انسان کے لئے آتا ہے لیل انسان یہ انسان کے لئے آتا ہے مثلہ فی الشجاعت والشدت والعلم والقتال وغیر ذالک یعنی جو اسی کے مثل ہو کس چیز میں بہادری میں سختی میں علم میں لڑنے میں اسے کہتے ہیں ہم جولی ہم جولی اور ہم عمر تھے وہ سب کے سب یعنی کوئی پہلوان تھا اور کوئی بالکل کمزور تھا ایسا نہیں ہے سب ہم جولی دیں وعقفہ اور کھڑا کر دیا کس نے کھڑا کر دیا ٹرینر نے ٹرینر نے کھڑا کر دیا ہم ان کو کن کو چوبیس طلبہ کو فی صفوف لائنوں میں ٹھیک ہے لائنوں میں کھڑا کر دیا صفن خلف صفن ایک لائن ایک لائن کے پیچھے صفن ایک صف ٹھیک ہے خلف صفن ایک صف کے پیچھے یعنی جو ہے گویا چھے چھے کی جماعت بنا دی ہوگی چھے لوگ آگے چھے لوگ پیچھے اس ٹائپ جو ہے ایک کے بعد ایک کھڑا کر دیا وفیق اللہ صفن ثلاثہ اچھا تین تین کیا تھا وفیق اللہ صفن ثلاثہ اور ہر ایک لائن میں تین طلبہ تھے سالنہی شخص تھے اور ٹوٹل تھے چوبیس تو 3 into 8 is equal to 24 تو گویا آٹھ لائن ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو آٹھ لائن ہو گئی تھی تین تین جو ہے بچوں کی وَوَقَفَلْ اُسْتَاذُ بِجَانِبٍ مِّنْ حَذِ السُّفُوفِ اور اُسْتَاذ صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے ان درجوں ان بجانبٍ ایک سائیڈ میں جانب سائیڈ میں مِّنْ حَذِ السُّفُوفِ ان لائنوں کے یعنی ان لائنوں کے ایک سائیڈ میں اُسْتَاذ کھڑے ہو گئے وَقَدَّمَ صَفَّن اور ایک لائن آگے بڑھائی تین تین کی لائن تھی تو سب سے پہلے ایک لائن کو آگے بڑھائی گویا تین تین طلبہ کا مقابلہ کر آیا وَقَدَّمَ اور انہوں نے بڑھائی صَفَّن ایک لائن کو اس میں کون کون تھے فِی ہی اس لائن میں محمد وِبراہیم وَسَعِيد تین لوگ تھے محمد ابراہیم اور سعید یہ تینوں تھے وَهُمْ أَقْرَانٌ وَأَقْفَعُن اور وہ تینوں کے تینوں ہم جولی اور ہم عمر تھے یعنی دیکھنے میں بھی برابر تھے عمر میں بھی برابر تھے کوئی بہت بڑا پہلوان اور کوئی بہت زیادہ کمزور نہیں تھا کفون کی جمعہ اکفاؤن جمعہ کفون کی وَقَالَ اور استاذ نے کہا قُومُ فِي صَفٍ وَاحِدٍ کہ قُومُ قَامَ يَقُومُ اسے فیل عمر ہے فیل عمر انشاءاللہ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے عربی گرامر میں قُومُ کھڑے ہو جاؤ فِي صَفٍ وَاحِدٍ ایک ہی لائن میں وَعَلَى خَطٍ وَاحِدٍ اور ایک ہی لکیر پر خَطٌ لکیر نشان نشان کھیج دیا ہوگا زمین پر کہ بس اسی پر کھڑے ہو جاؤ دیکھیں موصول صفت ہے صَفٍ وَاحِدٍ ایک لائن میں عَلَى خَطٍ وَاحِدٍ ایک ہی لکیر پر خَطٌ دیکھئے یہ مذکر ہے تو واحد مذکر ہے اس پر لفلام نہیں اس پر بھی لفلام نہیں یہ خَطٍ دو زیر ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ تشدید کے نیچے تنویر تشدید کے نیچے اگر ہوتا ہے تو اس کو زیر مانتے ہیں وہ جر ہوتا ہے وہ زیر ہوتا ہے تشدید کے اگر اوپر ہوگا تو پھر وہ زبر ہوتا ہے تو یہ زیر ہے عَلَى خَطٍ وَاحِدٍ ایک ہی لائن پر وَلَا يَتَقَدَّمْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَلَا يَتَقَدَّمْ اور نہ بڑھے میم پر جائے وہ سکون ہے اور نہ بڑھے مِنْكُمْ تم میں سے اَحَدٌ کوئی بھی یعنی تقدم آگے بڑھنا تم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھے یہ نہیں کہ ایک آگے رہے اور ایک پیچھے رہے تب رہے کوئی بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے ابراہیم دہی کانا کا اسم ابراہیم کانا کے خبر متقدم متقدم آگے بڑھا ہوا اور ابراہیم تھوڑا سا قلیلا تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا فَتُوْ اَخْخَرَ پیچھے کر دیا کس نے استاذ کی بات چل نہیں یہ ظاہر سی بات ہے استاذ نے اَخْخَرَ پیچھے کرنا ٹھیک ہے پیچھے ہٹا دینا تو پیچھے ہٹا دیا ہُو اس کو کس کو ابراہیم کو کس نے استاذ نے وَجَعَلَ اور اس کو اور لگا دیا ہُو اس کو فِي الصَّفِ اللائن میں اسے اٹھا کے پیچھے لائن میں لگا دیا وَقَالَ اور استاذ نے کہا اَنَا أَعُدُّ لَكُمْ میں گِلوں گا میں کاؤنٹ کروں گا عَدَّ يَعُدُّ کاؤنٹ کرنا شمار کرنا میں تمہارے واسطے کاؤنٹ کروں گا یعنی ون ٹو تھری بولوں گا فَإِذَا قُلْتُ تو جب میں کہوں فَإِذَا تو جب قُلْتُ میں کہوں وَاحِد وَن فَتُو سَوْو سَوَّائُو سَوِّی سے فعل عمل سیدھا کر لو سوائُو سَوِّی تصویتا باب تفعیل سے تو سیدھا کر لو السفَّا لائن کو تو جو ہے لائن ایک دم بالکل سیدھی کرو جب میں کہوں فَسْت اوہ سوری یعنی ون وَإِذَا قُلْتُ اور جب میں کہوں اِسْنَان تو فَسْتَعِدُ تو تیار ہو جاؤ استعاد استعاد تو تیار ہو جانا تو تیار ہو جاؤ وَجْمَعُو اور اِخْتَا کر لو جمع اجمع جمع کرنا اِخْتَا کرنا سیاب اکم اپنے کپڑے اپنے کپڑے سمیٹ لو کیونکہ جو بات بھی بھاگے گا تو زہر سی بات ہے وہ سب کرتہ پاجہمہ والے تھے زہر سی بات ہے وہ مدلسے میں تھے تو سب نے کرتہ پاجہمہ پیانکہ تھا تو زہر سی بات ہے وہ کپڑے سمیٹنے پڑیں گے تب ہی بھاگا جاتا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے وَجْمَعُو اور سمیٹ لو سیاب اکم اپنے کپڑے وَإِذَا قُلْتُ اور جمع کہوں سلاسہ تری فَتُو تیرو بھاگ پڑو تارے تیرو اُڑنا فَتیرو بس اُڑ جاؤ اب یہ نہیں کہ وہ اُڑی جائیں گے مطلب خوب تیز وہ وَظَحَبَ اَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ الٰى آخر المیدانِ اور چلے گئے ایک استاذ اَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ استاذوں میں سے ایک استاذ یہ کی طریقہ ہوتا ہے کہنے کا بات کو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَظَحَبَ مُعَلِّمُن اور ایک استاذ چلے گئے ٹھیک ہے اور ایسے ہی آپ جو ہے تعبیر تھوڑا سا ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں وَظَحَبَ اَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ اور ایک استاذ گئے کہا گئے الہ آخر المیدان میدان کے لاسٹ میں فیلڈ کے لاسٹ میں گئے وَوَظَعَ اور انہوں نے رکھ دیا ہنالکہ وہاں پر قصبتن قصبہ بولتے ہیں بانس جوتا ہے بانس لکڑی ایک لکڑی وہاں پر گاڑ دی ایک بانس گاڑ دیا جو ہے لگا دیا وَقَالَ اور کہا هَذِهِ هِيَ الْغَایَ یہی گول ہے ہَذِهِ یہی 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 گول ہے یعنی یہاں تک جو سب سے پہلائے گا باگ کر وہی جو ہے یہ گول ہے الْغَایَ گول مقصد کہ یہ گول ہے یہی پر جو ہے آ کر سب کو جیتنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو بچیتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ